عظیم دھرتی کے عظیم سپوت میجر آجہ عزیز بھٹی شہید کا آج جو میں پیدائش بنایا گیا میجر عزیز بھٹی شہید نے 1965 کی جنگ میں بہادری کی ایسی تاریخ رکم کی کہ قوم آج بھی انہیں عقیدت سے یاد کرتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید 16 آگز 1928 کو ہونگ کونگ میں پیدا ہوئے پاکستان بننے سے پہلے آن پاکستان منتقل ہوئے اور زلہ گجرات کے گاؤں لادیان میں رہائش پذیر ہوئے آپ نے پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی اور 1950 میں پنجاب رشمنٹ میں شامل ہوئے 1950 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آوٹ پریٹ میں انہیں شہید ملت لیقت علی خان نے بہترین کیڈٹ کی عزاز کی علاوہ شمشیر عزازی اور نورمنگ گولڈ میڈل کی عزاز سے نوازا عزیز بھٹی شہید نے صدرہ رشمنٹ میں شمولیت اختیار کی اور 1965 کی جنگ میں انہوں نے لاہور کے برکی سیکٹر میں بی آر بی نہر پر دفاع وطن کا مقصد فریضہ سر انجام دینا شروع کیا 6 ستمبر 1965 کو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے طاقت کے نشے میں چور بزدل دشمن کو ایسے سپرائز دیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا بطور کمپنی کمانڈر میجر عزیز بھٹی نے خود کو فورورڈ ٹروپس کے ساتھ رکھا اور 6 ستمبر سے 12 ستمبر تک میجر عزیز بھٹی کی کمپنی نے دشمن پر تابر توڑ حملے کیے عزیز بھٹی نے اپنی کمپنی سمیت 6 دن اور راتیں لگتار دشمن کو نہ صرف روکے رکھا بلکہ شکست سے بھی دوچار کیا کمانڈنگ آفیسر نے میجر عزیز بھٹی کو آرام کرنے کا پیغام بھیجا تاہم انہوں نے یہ کہہ کر منح کر دیا کہ وطن عزیز کے لیے خون کے آخری کترے تک لڑیں گے 12 ستمبر کو دشمن کے ایک ٹینک کا گولہ میجر عزیز بھٹی شہید کے بائیں شانے پر لگا اور وہ جامع شہادت نوش کر گئے ہیں میجر عزیز بھٹی کو بے مثال جررت اور قیادت کے سبب ملک کا آلہ ترین عزاز نشانے حیدر عطا کیا گیا